سوشل میڈیا پر جہن سامات کے سب سے ہی لوکاپری ہے جہنے نیوز چینل چینل مہا لشمی گیوڑ سے آپ سبی کو صبح صبح آٹھ بجے سادر جہنگ ساتھ شیشک بسے پڑھ چکے ہیں پر اس کے بارے میں کہ چنتن منن کے لیے بات کری ہے تھیر تھنکر تین لوگ کے نات اگر اس کے دربار میں کوئی اور آ جائے نا تو جتنا مرجی بڑا ہو بڑا ہو بڑا ہو خوب ہو بڑا ہو خوب بڑے کرسی والا ہو لیکن ان کے سمانے بہت بونا ہوتا ہے اس لیے کس کا سمان کیا کرنا ہے اس بات کو ہمیں دیکھنا ہوتا چاہیے کب یہ نہ ہو کہ آنے والے کے چکر میں ہم تین لوگ کے نات کھاپ مان کر دیں آج پرشنے اسی کے اوپر آتا ہے یہ دیکھئے گا ویڈیو چھوٹی سی بات یہی فوٹو کے ساتھ باگشور بابا دھریندر شاستری آپ جانتے ہیں باگشور جی نام سے ہے ان کے پتہ ہے کوگل میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ایک آئیوجن میں پانچ ساتھ دنی قطعہ پر ڈیڑھ کرو روپے خرج کیا جاتا ہے لیانی فیس لی جاتی ہے اتنا خرج ہونا پڑتا ہے اتنا کر رہا ہوتا ہے بورا میں باگر نیشل کے انٹری ہوتی ہے آپ نے بلایا ہے بہت اچھی بات ہے پر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے راگیوں کو بلانے کے لیے ویت راگیوں کو انرادر ہو رہا ہے ان کا دیکھ رہے ہیں آپ ایسے لگتا ہے اس مندر کے اندر تیر تھنکر پرتیماؤں کو ڈھک دیا گیا ویت راگی کو راگی سے ڈھک دیا گیا آگے ایک فلیکس لگا دیا وہ بھی راگی ہیں اور اس کے آگے بیٹھے بھی راگی ہیں ویت راگی کا یہ اپمان لگتا ہے یا سمان لگتا ہے یہ آدھر لگتا ہے اپنے تیر تھنکر پرتیماؤں کو تیر تھنکر اور بھگوانوں کا کیا یہ اچت ہے سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں صرف ایک چنتن کے لیے پوچھ رہے ہیں کوئی کسی کے بارے میں کھڑا ہٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تین لوگ کے نات جہاں ویراجی ہوں ان کے سامنے ان کا آنادر ہو جائے تو تھوڑا سا من میں لگتا ہے آج سوال اسی سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ آج اسی بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ ہم کیا اپنے تیر تھنکر کو اتنا سوٹا سمجھا ہے اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ ہم کسی کے بلا کر ان کا اتنا اپمانی انادر کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف سوال کا چنتن آپ پر چھوڑتے ہیں تیر تھنکر پردیمہ ڈھک کر راگیوں کو بلا کر ہمیشہ کوئی بھی آئیوجن کریں تو پریوجن دیکھ لیں کہ اس پریوجن کے اندر ہم راگی کو ویت راگی کے اوپر نہ اوچت سمجھا سمجھا دے دیں چنتن کیجئے بس آجت رہیں اب دوسری بات اور کرتے ہیں اور اب ایک اور چتر من کو چنتن کو پریشان کرنے والا دیکھ رہے ہیں آپ آگے مندن کے پرویش کرتے ہوئے نیچے بنی ہوئے دان پیٹی کا جس پر مہاویر سوامی کا عرق لکھائے اور 2550 سوہ نیرواڑ مہوسو جی ہے 2550 سوہ نیرواڑ مہوسو ہے ہر کو اس بھار میں دھیان رکھنا ہوگا اسے 13 رومبر سے اگلی دیوالی تک ہمیں کار تکشمہ واس تک ہمیں ہر کو مرانا ہوگا جن جاگری لانی ہوگی پر یہ کیا ہو رہا ہے اُبھر ویدی ہے ویدی کو پر شکھا رہا ہے اور اندر پرتیمہ ویراجمان ہے ویدی کے نیچے دان پیٹی کا کیا کہنا چاہتے ہیں جس کے اندر کوئی نوٹ ڈالتا ہے کچھ ڈالے گا تو اسی سے وہ ویدی کو چھوئے گا پتہ نہیں کہاں کازے گھومیں گندے نوٹ ہوں گے وہ اس کو چھوئے گا دھن کی اوپر دھرم ہوتا ہے پر دھن کی پیٹی کی اوپر دھرم کی ویدی نہیں ہوتی ہے آج کیا کر رہے ہیں ہم ویدی ہمیشہ ٹھوس کی اوپر رکھی جاتی ہے ٹھوس کی اوپر بنتی ہے انہیں کھوکلی دان پیٹی کاؤں کی اوپر نہیں بنتی ہے یہ کہاں کی پرمپرہ دان پیٹی کاؤں کو الگ رکھو اور ویدی کو الگ رکھو دونوں کے اندر ایک اوچت انتر تو رکھو بھائی یہ دھرم اور دھن کو ملا کر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم پریہاس اڑاتے ہیں اپنے بھگوانوں کا یہ اوچت نہیں لگتا جب اس طرح کی باتیں ہمیں دکھنے لگتی ہیں کیا ہم کہنا چاہتے ہیں کیا سندیج جاتا ہے چاہے وہ وہاں پر باگک شوردھام کے بابا ہوں جہاں پر تیر تھنگر پریوانوں ڈھک دیتے ہیں اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ دان کو مہتو دے رہے ہیں نوٹو کو مہت دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں اسے ان کے بھگوان کے نام پر یہ وصولی کرنے کا ایک دھنڈا بنا رہے ہیں گلت ہے میرے بھائی ایسا لگتا ہے بجولیا پارس پروکا کہتے ہیں یہاں پر اپسرگ ہوا تھا ایک ہم ہی کہتے ہیں یہ چھتے بھی کہتے ہیں پر بات کی بات ہے پر بات ہی ہے جیوڑوں دار ہوا خوبصورد بنا کر دیکھنے نیچے تلیٹی کے اندر پر حالت وہی جس کی دس ہے جیوڑوں دار ہوا سب کچھ ہوا آج بھی پانی اندر آ رہا ہے جس سے پورے مندر کا مندر کمجھور ہو جاتا ہے مطلب اچیت علاج نہیں ہو رہا ہے اگر ہم جیوڑوں دار کرتے ہیں اچیت علاج کی کوچش کرتے ہیں پر واپس بیک ٹو دا پیویلن آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہماری سوچ میں ہماری نرمان میں ہماری جیوڑوں دار میں کہیں نہ کہیں گلت ہی ہو رہی ہے اس کو ہمیں اچیت روپ سے صحیح کرنا چاہیے صحیح روپ سے یہ کام ہونے چاہیے ایک بار پھر ایک سو بیس گھنٹے بعد آپ کے پاس آج صبح ہوئی پارانہ ہر سادو کی ہوتی ہیں لگ بگ کچھ کی ایک دن میں مباس بات کسی کی دو بات رشاہ بیہار کے اندر چھے سار سندگی چل رہے ہیں کسی کا ایک اپاس کسی کا دو اپاس ایک کے چار اپاس چل رہے ہیں پر یہ دیکھ رہے ہیں بڑوت کے چند آچارے وشود ساگر ششے بہت تو تپ کر رہے ہیں تیاک کر رہے ہیں مون بھی رہتے ہیں اور تپس سے ابھی کر رہے ہیں ایک سو بیس گھنٹے پانچ دن کے بعد آج ان کے پانوئی منشری انتر ساگر جگی دھنے ہیں ایسے سند جو آج کے اس پنچم کال میں اتنی اشم کے اندر جب ہیومنٹی ایک ہوتی ہے گرمی ایک ہوتی ہے امس امس بھری گرمی بہت تو تکلیفتیں ہوتی ہے اور اس کے اندر اس طرح سے جب کرتے ہیں اوباس تو لگتا ہے دھنے ہو گئے تیر تھنگر جن کے لگ و نندن اس طرح سے کرتے ہیں اوبواس نموستو سادر بندن کرتے ہیں بس سبتہ بھی بتایا تھا آپ کو ایک دن دو سمادی مرن ایسا دن پھر آ جا گیا سبتہ ہیز جلے کی گھٹنا ہے لگ بگ سوا نو بجے کی نموکان تیر پر آریکشی شیح اسمتی ماتا جی آپ کی سمادی ہو گئی نیاپکت آچارشی دیونندی جی کے ساندھے میں اتھم سمادی مرن اور ایک خوار آئی ہے پدھم پورا تیر سے آچارشی شیح چیتے ساگر جی مہاراج جی کے ساندھے میں آچارے ویمل ساگر جی کے شیششے اور آچارش شیتے ساگر جی کے نیرپکت میں یہاں آریکشی اتیشری شیح ماتا جی کی ستائی ساری کو سمادھی ہو چلیں مہاراج جی ساندھے مہاراج جی دونوں کے پرتی ہاردک وینیانجری ارپیت کرتا ہے پر ہاں آج کل نا ایک ویشیش دھرم کے اندر کہتے ہیں سناتن دھرم سناتن دھرم سناتن دھرم پر کیا سناتن کیا ہم سمجھ پاتے ہیں بہت گمبیر تا کی بات ہے سناتن کہتے ہیں انادھی نیدھن ایک موٹی بات میں پر سناتن کیا ہے سناتن وہ ہے جہاں اہینسہ ہے دیا ہے پروپکار ہے شانتی ہے تو ہمیں اس بار کو مسوچتے ہوئے اس بارے میں ایک گمبیر چنتن کے روپ میں سنتے ہیں آچارے شری سورتن ساگر جی جو بتا رہے ہیں سناتن کی صحیح پریباشت روپ سے آگم کے انصار بتاتے ہیں ان کا چترماز چل رہا ہے ان کے گروہ آچارے شری یعنی پتہ پتر گریس کی ایک انوکی جوڑی ہے آج کے وشو اس میں اس دیگمبر سنتوں کے اتحاس کے اندر سوری نگر میں چل رہا ہے چترماز جو سنتے ہیں آچارے شری سورتنے ہیں واسطہ میں سناتنی یا سناتن کون ہے تو جنیند بھگوان کی دوارہ ورنیت سناتن اہینسہ دھرم ہی چاروں اور دکھائی دیتا ہے سناتن کی بات کرنے سے ہم سناتن نہیں ہو جاتے ہیں سناتن وہی ہے جس کے اندر اہینسہ پرمو دھرم اگر کوئی سناتن دھرم اگر ہے تو وہ کیا ہنسہ نہیں اہینسہ ہے جہاں پر سبھی جیبوں کو دیا کا بھاو دیا جاتا ہے سبھی جیب سانتی سے رہتے ہیں وہ کون ہے وہی تو سناتن ہی ہے پر آج سناتن کی پرمپرہ پرواسہ بپریت ہو چکی ہے لوگ ناراتوں لگاتے ہیں اس بھارت میں سناتن دھرم کو لی کرانا ہے بڑی سبھائیں بڑی بڑی کتھائیں ہوتی سناتن دھرم کے وارے میں بڑھن کیا جاتا ہے سناتن دھرم کو لی کرانا یا رکھ سب سے بڑا کوئی اگر سناتن دھرم اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے اہینسہ پر مو میں ہے اہینسہ میں دھرم ہے ہنسہ کرنے والا کبھی سناتن نہیں ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کسی کو کشت دینے والا وقت سناتن نہیں ہو سکتا ہے سناتن وہ ہی ہے جو سبھی جیو کو ملا کر چلتا ہے کس کے دوبارہ جنیند بھگوان کے دوبارہ بتایا ہوا دھرم ہی وہا پر ہے اس کے لابہ اور کچھ بھی نہیں ہے موسیقی